ایک سائیڈ کیری الیکشن کرا کے دکھاؤ دوسری سائیڈ کیری الیکشن روک کے دکھاؤ یعنی عمران خان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کسی چیز کا صرف وہ برائی کر سکتے ہیں صرف وہ نشاندہی کر سکتے ہیں صرف وہ جملے کر سکتے ہیں جو ان کو نہیں سمجھایا وہ یہ ہے کہ اس انٹیویو میں لکھا کیا ٹائم میکزی نے ایکچلی عمران خان کو ادھیڑا ہے اور آج مریم واز بڑے گھسے میں اور چیف جسٹس پہ تو عمر اتاہ بندیال پہ تو بہت کڑی تنقید کی جن فیض ڈراتا تھا دمکاتا تھا انہی ججز کو ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کرواتا تھا آزالیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چانل میرے نام مباشر لکمان ہے کل سے بڑی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد دو مختلف سائیڈیں ہیں دونوں ٹھٹیویں ہیں ایک سائیڈ کیری الیکشن کرا کے دکھاؤ دوسری سائیڈ کیری الیکشن روک کے دکھاؤ اور یہ اب جو ہے لڑائیاں جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں واتس ایپ وروپس پہ ہر جگہ پہ گھروں میں دفتروں میں ہر جگہ یہ بحث ہو رہی ہے اور لوگ گرم ہو رہی ہیں اب ایک دوسرے پہ اور کوئی اب اس کی افادیت پہ یا اس کی لیزنز پہ نہیں جا رہا دونوں اپنے اپنے طرف سے آئین کے ماہر ہیں اس سائیڈ والے بھی آئین کے ماہر ہیں اس سائیڈ والے بھی قانون کو سمجھتے ہیں اس والے بھی قانون کو جانتے ہیں اللہ اللہ خیر صل اللہ اور کوئی کسی کے لیے کسی میں کوئی برداشت نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن کل سے ایک اور چیز جو ذرا سی تھوڑی بیٹ میں دب بھی گئی فیصلے کے بعد وہ ٹائم میکزین کے ایک انٹیویو ہے جس پہ انہیں عمران خان کی کہوہ پکچر دی پہلے تو میرے پاس کسی نے تصویر بھیجی میرے ایک دوست نے اسڈام باگ سے تو وہ اس پہ سینگ بنے ہوئے تھا جو ٹائم کا جو ایم ہے اس کے دو سینگ بنے ہوئے تھے امران خان کے سار پہ اور وہ ایک فنی قسم کی چیز لگی کہ ہاں کی کہ اب وہ فنی کیوں لگی وہ امران خان سمجھتے ہیں کہ ہم کس پلیہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سینگ لگے میں یا سینگ نکلے میں یا لوگ کیوں اس پہ ہستے ہیں لیکن خیر وہ تو ایک مزاق کی بات ہے میں نے تو وہ انٹرویو نہیں پڑا تھا آجا پھر اس کے پر پڑے ٹوٹر کے پر ٹرنڈ شروع ہو گئے لوگ باتیں کانا شروع ہو گئے کہ ٹائم میکزین نے امران خان کے انٹرویو کر لی اور امران خان نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا تو میں نے کہا حفظ ماتو قدم کے طور کوئی نہ کوئی سے سوال پوچھی لیتا انسان سے تو یہ انٹرویو پڑھ گا ہی دیکھ لیں کہ ہے کیا اب جب میں نے وہ انٹرویو پڑھا تو بس وہ یہی ہے کہ ہم ایک زمانے میں کہتے تھے نون لیگ والوں کے اوپر جب جمعہ کے دن فیصلہ آتا تو تو وہ سارے مٹھائیاں بانٹتے تھے اور خوشیاں کرتے تھے اور ہم ان کے مطلعے کہتے تھے کہ یار تم انگریزی میں ہے ابھی اردو میں اس کا ترجمہ آنے دو پھر تم میں اس کا پتا چلے گا اور جب ترجمہ آتا تھا ان کے پاس منڈے تک تو پھر وہ ان کی خوشی ماند ہو جاتی تھی تو اب یہ جو ٹائم میکزین کے انٹرویو ہے میں پی ٹی آئی کے جو فالوئرز ہیں کلٹ کے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہہ رہے ہیں پڑھ لو پہل ایک دفعہ اور پڑھ نہیں سکتے تو کسی بچے کو دے دو اپنے جس کو جو پڑھا لکھا ہو جو سکول جاتا ہو وہ پڑھ کے تو بتا دے گا کہ اس انٹرویو میں تمہارے لیڈر کی انہوں نے بہت بجائی ہے بہت رکڑا مارا رہا ہے انہوں نے اور انہوں نے پول کھولی ہے انہوں نے پول کھولی ہے کہ اس کو امریکن صدر نے کیوں سوا سال فون نہیں کیا جبکہ ہر طرح کے ترلے منتے کرتا رہا ان کے آگے پیچھے بھرتا رہا مثلا میں آپ کے ایک زیکٹ بتا رہتا تو تو انہیں کیا تھا ٹائم میکزین کے مطابق مغرب عمران خان کی الزامات اور عامرانہ رجحانہ رکھنے والے حکمرانوں اور طالبان کی جانب جھکاؤ سے اندر آرز ہیں اور وہ طالبان کی اقتدار میں واپسی کی حمایت کرتے تھے مگر ایسا انہیں ایک بات پاکستان میں دہشت گرتی کے اندر ایک سو بیس فیصد اضافہ ہوا انہیں جو بائیڈن کے فون نہ کرنے کا دھوک ہے یعنی امران کان کو دھوک ہے کہ جو بائیڈن ان کو فون نہیں کیا جبکہ انہوں نے پوری ایمبسی کو انسٹرکشنز ہی بھی تھی اور پھر لابنگ فرم بھی ہائر کی تھی وہاں پہ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم میکزنگ کہتا ہے کہ وہ سامہ بن لادن کو شہید قرار دیتے ہیں جبکہ چائنہ میں اور ہی اور ہمیں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ تک نہیں کرتے یا گریس کرتے ہیں اس کا ذکر کرنے سے کہ ان کا مددب ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہی رائٹس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو جب چائنہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر یہ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہتے ہیں یہ امریکہ کی نظر میں شاید وہ ایک مناسب شخص نہیں تھے جو پاکستان جیسے غریب اور جہرے مزاج یعنی اگریسیو اسلامیک کنٹری جو ہے اس کا نظام سنبھال سکیں کیونکہ یہ انڈونیزیا نہیں ہے یہ بنگلہ دیش نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ نیوکلے کنٹری ہے تو وہ ایک دینجر ریلیمنٹو ہے مضبون میں امران کان کی تینوں شادیاں ان کے پلے بوئی لائیس ٹائل اور ان کے معاشقے وغیرہ ان کا بھی ذکر ہے حتیٰ کہ تیرین وائٹ کا بھی ذکر ہے اور تیرین وائٹ کا جو کیس کلیفورنی کے عدالت میں سیتا وائٹ جیتی پیٹرنیٹی سوٹ اس کا بھی بھرپور قسم کا حوالہ ہے اور پھر یعنی ان کی ولدیت کے حوالے سے جو ہے جو آج کل اسلام بعد آئی کورٹ میں چال رہا ہے اور پھر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بیانات جو ہیں امران کان کے ان کو بہت ہی انہوں نے حدف بنائیا اس کا نشانہ انہوں نے بنایا ہے کیونکہ جیسے امران کان نے جب جملے ایک قصیت ہے یہاں پہ جو کہ ہم جیسے لوگوں کے لئے بھی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ امران یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عورتیں کپڑی ایسے پہنتی ہیں تو پھر مرد ہیں کوئی روبوٹ تو نہیں ہیں تو پھر اس کا وہ للچائے گا یہ یہ ہے وہ ہے تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے تو سکتا ان کیا کی کیونکہ بھارال اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی یہ غلط بات تھی یہ وہ باتیں ہیں جو ہم لوگ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں میں اکیلانی بہت لوگ کہہ رہے ہیں یہ اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس اور سنتی شعبے میں بنیادی اصلاحات کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے بلکہ ادھار پہ یا کرزوں کے پر انحصار کیا گیا جب عمران خان سے یہ پوچھا گیا بقول ٹائم میکزین کے کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ پاس کیا پلان ہے کہ جس کے تحت آپ ساری اکانومی ٹھیک کر لیں گے سب کچھ کر لیں گے تو ان کا کہ وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے یعنی عمران خان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کسی چیز کا صرف وہ برائی کر سکتے ہیں صرف وہ نشاندی کر سکتے ہیں صرف وہ جملے کر سکتے ہیں صرف وہ گریوی گفتگو فرما سکتے ہیں لیکن ان کے پاس اوبیسٹی کام کرنے کا نہ تجربہ ہے نہ کوئی پلان ہے اب اسے بڑھ کر ایک کلٹ لیڈر کے جو فالورز ہیں ان کا آپ کیا سوچ سکتے ہیں ان کے مطلق کے جس جریدے ہیں ان کی برائی لکھی ہے وہ اسی میکزین کو اور اسی کا جو سٹوری ہے اس کو وہ پکڑ کے ہر جگہ فورڈ کر رہے ہیں اور وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ٹائم میکزین نے عمران کھان کا انٹرویو کر لیا انٹرویو کر لیا جو ان کو نہیں سمجھایا وہ یہ ہے کہ اس انٹرویو میں لکھا کیا تھا ٹائم میکزین نے ایکچلی عمران کھان کو ادھیڑا ہے عمران کھان کو بنایا نہیں اس کو سپورٹ نہیں کیا اور کیونکہ وہاں پہ سوچنے والے لوگ بٹھے ہیں جو لکھتے ہیں بارال دوسری صرف آج مریم ہواز بڑے گصے میں بہت زیادہ گصے میں نظر رہی ہیں بڑے عرضے کے بعد راول پرنڈی میں وقلہ کنبینشن سے وہ خطاب کیا اور چیف جسٹس میں تو عمر اطاہ بندیال پر بہت کڑی کنقید کیا اور وہ کہتی ہیں کہ جی لگتا ہے کہ باتا چلا ہے کہ چیف جسٹس دوران سماج جویں جذباتی ہو گئے تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بزاتے کو مخاطب کیا برائے راست اور کہا آپ کو اس سر بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا جب ایک اقامے پہ سزادی بیٹی کو باپ کا ساتھ دینے پہ موت کی چکیوں میں ڈال دیا رانہ سناولہ پہ جب منشیات کا کیس ڈالا گیا تلال چوہدری پہ ظلم و جبر کیا گیا اس سر بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن عمران کن کی جھولی میں ڈال یہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو کہہ رہی ہیں تب بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا جن فیض ڈراتا تھا دمکاتا تھا انہی ججز کو ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کرواتا تھا قوم کا سب سے بڑا مجرم بقول مریم نواز کے وہ فیض حمید اور عاصف صحیح کھوسا ہیں اور یہ لادلے کا پیار کا اور سلسلہ جاری اور ساری ہے یہ مریم نواز نے کہا اب ادھر اسلامباد آئی کورٹ میں ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران کان کی زمانت منصوری کی درخواست جو ہے خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا جس میں عدالت نے کیس کے شواہد پر سوالات اٹھا دی ہیں تفصیلی فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ ایک بھی ثبوت ایسا نہیں آیا کیاریف نکوی کی بھیجوی رقم جو ہے وہ جرن کی رقم تھی ایف آئی اے میں لگائے الزامات کا عمران کان یا تاریخ شفیصت تعلق ہی نہیں اور عمران کان نے کسی بینک کے کسی ڈاکومنٹ پر کوئی خود سے سائن نہیں کیا کال اسلامباد آئی کورٹ کے سٹیٹ بینک نے ایک وائری کیا اور نائی پی ٹی آئی کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو انہوں نے غیر قانونی ڈکلیر کیا ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے وہ بزاتے کورٹ کوئی جرم نہیں ہے گلتی تو ہو سکتی جرم نہیں ہے یعنی جو حلف نامہ تھا یا پھر جو ایک بڑی لمبی جوڑی دستاویزات تھی جو اکبر اس بابر نے جمع کرائی وہ سب کی سب ان کے مطابق جھوٹ کا پلندہ ہے بارال تین رکنی بینچ کے فیصلے جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل سکسی تری ایک ہی تشریح میں جب سپریم کورٹ کے سامنے ایک صدارتی ریفرنس آیا تو سپریم کورٹ کے پانٹ میں سے تین اراکین نے سترہ مئی کو ایک ایسا فیصلہ دیا جس ان کے تمام بڑے مائرین نے کہا کہ یہ آئین کو اثر نون لکھنے کا ایک عمل ہے فیصلہ یہ تھا کہ جو شخص ووٹ آف نو کانفرڈنس کے دن کسی اور پارٹی پر ووٹ ڈالے وہ نہ صرف نااہل ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا یعنی اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نااہل تک تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ووٹ نہیں گنا جائے گا کیونکہ جب تک کسی کا جرم نہیں ہوگا اگر جرم سرزرت نہیں ہوگا تو آپ اس کو کیسے مجرم ہونے کی سزا دے سکتے ہیں یہ نائنصافی کے زمرے میں آئے گا لیکن بارہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کہ سپریم کورٹ کے اس تین دکنی بینچ نے پنجاب اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر دو سو عمد مزاری کی اس رولنگ کو گیر قانونی قرار دے دیا جس کے تحت مرکسان مسلمنی قنون کے صدر چودی شجاعت حسین کے بطور پارٹی صدر ان کی ہدایات کے خلاف دیئے گئے ووٹ جو تھے وہ مسترد کر کیے گئے تھے اس پر بھی لاجب بینچ کا مطالبہ کیا گیا اور وہ تسکیم نہیں ہوا اب آج جو کیس چل رہا ہے بہت زیادہ وہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان کی شادی کا نکاح کر کے وہ عددت کا جو ٹائم ہے وہ صحیح نہیں تھا اور مہیں پناہ چلا ہے کہ مفتی سعید جی ہیں وہ شاہد ابگواہ کے طور کو بلا لیا گیا عدالت میں کیونکہ مفتی سعید نے ہی دونوں باری نکاح پڑھایا تھا تو وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں لیکن میں نے بھی ایک دو علماء سے پوچھا تھا پچھلے ایک دو دن میں اور اب اس میں ایک question mark ہے اس میں میرے خیال ہے کہ بقاعدہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں کچھ اسلامی قوانین کو اور فقہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ غالباً اب جو مجھے پتا چلا ہے کہ بیوہ عورت کی عدد اور طلاق شدہ عورت کی عدد جو ہے ان کی مدت میں فرق ہوتا ہے تو اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر تو شاید ان کی عدد کی مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ obviously لوگ کہتے ہیں ان کا ذاتی مستہ ہے وہ ذاتی مستہ ضرور ہے لیکن بہرحال پاکستان میں شریعت کا قانون ہے اور اسلامی شریعت کا اور اس کا نفاظ ہے تو اس کے پرچار کر رہا ہو اور وہ ریاست مدینہ کی فکر اور تعلیم کو فالو نہ کرے تو اس کے پر بزاتے کو بہت بڑا سفادیا نشان ہوتا ہے لیکن اس چیز کو پروپ کرنی کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی عدد کپیرڈ جو وائلٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اب کافی آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج گودھ کا دینے اور آج کافی ایکٹیوٹی ہونی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے یہ پلان کر لیا ہے کہ وہ تین ججز کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں اب وہ ریفرنس پہلے فائل کرتے ہیں یا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ریویو پیٹیشن پہلے فائل کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر تو وہ ابھی ریویو فائل کر دیتے ہیں تو وہ انہی ججز کے سامنے آ جائے گا تو اس سے شاید گورنمنٹ کو فائدہ نہ ہو کیونکہ یہ ڈے ٹوڈے ہیئرنگ کر کے دو تین دنوں میں اس کو بکتا دیں گے اور کہہ دیں گے ہم نے ان کو انکائنی حق پورا کر دیا تو پہلے گورنمنٹ شاید ریفرنس کرنا چاہیے گی کیونکہ جب ریفرنس ہوگا تو پہلے اخلاقی طور پر وہ لوگوں کو بیٹھنا اس بینچ میں جن کے خلاف حکومت نے پروٹیس کیا ہوگا وہ شاید مناسب نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یار آپ کچھ سے کہہ دیں نوٹ بفور نہیں بجائے اس کے کہ آپ اس بینچ میں شامل ہو تو اب دیکھنا ہی ہے کہ گورنمنٹ پہلے کیا کرتی ہے لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ پہلے ریفرنس فائل کریں گی تین ججز کے اوپر اور وہ آج نہیں تو کل تک مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کہا لے نہیں کہ کابینہ نے اس کے اوپر بزارتے کو فیصلہ کر لی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا اور ہم نے اس تاریخ کو جو اب سپریم کورٹ نے دییا اس تاریخ قومنے الیکشنز نہیں کروانے the heat is on اللہ تعالیٰ پاکستان پر رہن کرے اللہ حافظ